نحمدہو و نسلی و نسلمو علی رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ الثمیر علیم من السیدوان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تصور الحسن گلانی آج نیو جرسی سلسلہ نقشبندیہ خیریہ کے بابستگانے طریقت کے پاس حاضر خدمت ہوں آج کی جو بسم تھی محفلِ پاک اور آج کا روحانی پروگرام حضور قبلہ عالم رفی الدرجات سالارِ قافلہ سلسلہِ عالیہ نقشبندیہ الخیریہ مرشد آباد شریف و شاور زینتِ علیاء فردالحباب حضور قبلہ عالم پیر سیدی وسندی محمد عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ و رحمتن واسعہ نبراللہ مرخدہو وبرداللہ مرجعہو آپ کے وسال کے حوالے سے انہیں اعقاد پذیر تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح خیبر پختونخواہ کی وادیوں میں اور دور و نزدیک پورے ملک میں طول و عرض میں اکناف و اطراف بلکہ وہ شمع جو دربارِ علیہ مرشد آباد شریف کے شیوخ نے اور بزرگان نے علیاء اکرام نے جلائی تھی روشن کی تھی اس کو لے کر اس مشن کو لے کر حضور قبلہ عالم پوری دنیا میں پیغام پہنچاتے رہے اور اب وہ فریضہ آپ کے سابزادہ صاحب سابزادہ بالا شان حضور قبلہ عالم بدر عالم جان مددہ ذلہ العالی دامت برکاتہم وللکدسیہ اطال اللہ بقاہو آل اللہ مقامہو لے کر کریا کریا بستی بستی سرگردہ ہیں میں اس آستانہ علیہ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اپنے محبوب کریم سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق و تفیل رحمت کاملہ کا سایہ اس آستانہ علیہ پہ رہے اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں جب مرشد آباد شریف کے وابستگانے طریقت کے ساتھ نشست ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے تو یقین کیجئے مجھے بڑی راحت و فرد محسوس ہوتی ہے کہ کم عمر نوجوان جو اس پرفتن دور میں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں تو ان کے ذین کو یعنی پرفتن انداز کی جو ٹی وی کی سکرین ہے اس سے موڑ کر گمبد خضرہ کے مقین کی طرف کر دینا ان اولیاء کاملین کا کام ہے ان شیوخانے طریقت کا یہ فریضہ ہے جو بہترین انداز میں اپنے سلسلہ عالیہ کے تحت سر انجام دے رہے ہیں یہ اللہ والے یہ درویش یہ خاصانِ خدا بکر ربانِ اللہ بنین و انسان کی بہتری رہبری رہنمائی ہدایت تو پیشوائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں جو کہ ایک عمر بالمعروف و نحید المنکر حقاقِ حقبطالِ باطل کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تفویز کیا گیا ہے اور سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنین و انسان کی بہتری کے لیے پرچار فرماتے رہے آج بھی ان کا فیض یہ طریقت کے جو شیوخ ہیں ان کے وجود کی صورت میں جاری و ساری ہے یہ سلسلہ تصوف کا طریقت کا روحانیت کا اور معبود حق کی عبادت کی طرف لوگوں کے رخ موڑنے کا ازل سے جاری و ساری ہے عبد کی صبح تک جاری و ساری رہے گا اور اس کا خوبصورت جو مشن ہے اور جو انداز تبلیغ ہے وہ اولیاء کاملین کے ذمہ ہیں یقیناً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ الخیریہ مرشد آباد شریف پشاور اس سلسلہ کی ایک خوبصورت شمع ہے اور وہ شمع ہے جو روشن ہے وہ اس طرح کی روشن ہے کہ جو اکناف و اطراف دور نزدیک اپنے وابستگان کو اپنے یاران طریقت کو سہراب کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ اللہ پاک سب مریدین کو متوسلین کو وابستگان کو تمام یاران طریقت کو حضور قبلہ عالم درگاہِ آلیہ مقدسہ مرشد آباد شریف کے شیوع کا فیض قلوب و ذہان میں ودیت و راسخ فرمائے اور وہ محبت اور وہ محبت کا پیغام جو یہ علیاء کاملین لے کر اٹھتے ہیں اللہ رب العزت وہ ہمارے لئے نجات و خربی کا سبب اور بکشش کا بہانہ بنائے اور اس فیض کے تصدق سے اور برکت سے ہماری قبر و حشر کی برزخ کی منزلوں کو اپنے کرم سے اپنے اذن خاص سے آسان فرمائے میں بارے دیگر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان بزرگان دین کا علیاء کاملین کا فیض ہم سب کو وفر انداز میں عطا فرمائے اور ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے و آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین